اس ویڈیو میں ہم آپ کو پختہ ارادہ کرنے کی حیمت دیں گے اس پوری ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ اپنا کام بہ آسانی سارا انجام دے سکیں گے اور آپ اپنے آپ کو ایک باہمت اور مضبوط سبر کریں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں کوئی نہ خوبی کوئی نہ کوئی کوالٹی ضرور آئی ہوتی ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ان کوالٹیوں کو ان کا ٹائم کے اوپر فائدہ نہیں دیتے آپ بعض اوقات آپ کو کوئی چیز پسند آتی ہے اور وہ کام آپ کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کا آپ ٹائم کے اوپر فیصلہ نہیں کر سکتے تو بعض اوقات کسی چیز کو کرنے کے لیے آپ سوچ و بچار میں بڑے رہتے ہیں یاد رکھیں آپ کا سب سے بہترین دوست اور آپ کے مستقبل کا روشن مستقبل کو دیکھنے والا آپ کے والدین ہیں ان سے اچھا کوئی دوست نہیں آپ ہمیشہ والد صاحب سے مشورہ کیا کریں اللہ تعالیٰ نے والدہ کے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے ہمارے مذہب اسلام میں اللہ تعالیٰ نے والدین کا بہت ردوارک ہے لیکن کچھ چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے عورت کی نسبت مرد کو کچھ زیادہ شعور دیا اور مرد جذباتی بھی کام میں اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے ذریعے آپ نے پخت طائرہ دے اور جو جذبہ آپ کا ہے اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اس اپنی نیک کام میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں جس کام میں آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے اور اللہ تعالیٰ کو جس کام میں آپ اپنا ساتھی بنا لیں گے دوستو اس کام میں آپ کا جذبہ ڈبل ہو جائے گا اور ہمت بھی زیادہ آ جائے گی اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے اس کام میں کامیاب ضرور کرے گا انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے پوری مخلوق میں سب سے زیادہ اشرف انسان اپنی حمد اور جذبے کے ساتھ پہاڑ جیسی مضبوط چیزیں چیر پھار دیتا ہے انسان نے کیا کچھ نہیں کیا ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے تھے تو اللہ وآکبر سبحان اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کیا تکلیفیں کتنی پرشانیاں اور کتنے ہی دکھ اور راستے میں کتنی رکابتیں آئیں ہیں لیکن میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج تک اپنی حمد نہیں آ لی اور اپنے ارادے سے ردی بھر بھی ٹس سے مس نہیں ہوئے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو کتنا کامیاب کیا ہے آج نہ صرف مسلمان ہم دنیا بھر کے لوگ ان کی مثال دیا کرتے ہیں بہان اللہ ہمیں فقر ہے ہم ان کے انتی ہیں اگر آپ کا ارادہ غلط ہوگا یا آپ کا مقصد کوئی غلط ہے جس میں آپ اپنے وارد صاحب سے مشورہ کرنے میں شرمن کی فیل کر رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے میں آپ کو ہیزٹیپ فیل ہو رہی ہے کہ پتہ نہیں آپ تو سمجھ دے ہیں کہ آپ کا کیا ارادہ ہے تو وہ ارادہ یا وہ مقصد آپ کا ٹھیک نہیں اور جس میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے بلکل کھولے اور اپنے وارد صاحب سے آپ نے مشورہ کیا ہے سمجھیں وہ ارادہ آپ کا ٹھیک ہے اور اچھے ارادے اور اچھے کاموں میں اللہ تعالیٰ ہمیشہ ساتھ دیتا ہے اور دیکھیں اس میں مثال لے آپ دیکھیں چھوٹ چھوٹی چیزوں میں ہم سوچتے رہتے ہیں کام نہیں کرتے نکلتے نہیں ہیں کچھ کرتے تو نہیں ہیں ہم اور اگزیمپل آپ اکس راج کا لوگ مٹاپے سے پرشان ہیں تو آپ حمد نہیں کرتے پرشان ضرور ہے حمد کریں تھوڑا سا تھوڑی اس میں ڈائیٹ کرنے کی کوشش کریں آپ ایک قدم چلیں تو صحیح انشاءاللہ کامیاب ہوتا ہے بندہ ارادہ مضبوط ہونا چاہیے بچے ہیں سکول کے وہ کہتے ہیں بچے کا شوق ہے کہ سب سے زیادہ وہ ایک اچھی پوزیشن پہ آئے کلاس میں کامیاب ہو تو آپ بچے جو ہیں بچوں آپ جو دیکھ رہے ہیں آپ کوشش کریں آج سے ہی اپنی زندگی کے لئے ایک شوڑول بنائیں ایک ٹائم ٹیبل بنائیں اور اس کے مطابق سارے کام لے کے جائیں تو انشاءاللہ اگر آپ حمد کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کام میں آپ کے ساتھ ہوگا تھنک کے بری